وہاں ہی روزگار دینا پڑے گا اور اس طریقے سے ہم نے پھر وہاں کے خواتین کو ٹرک ڈرائیبر سے لے کے انجنیر تک روزگار بھی پہنچایا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کانسیپٹ ہے ہمارا سوچ ہے کہ سب کو سٹیک ہونا پڑے گا عوام کو اپنے منصوبے میں سٹیک رکھنا پڑے گا اپنے معیشت میں سٹیک رکھنا پڑے گا اگر ایک ڈسکنیکٹ ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں کوئی عالمی ادارہ کا چیز ہے تو پھر منصوبہ سکسیسفل نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے تھرکول کے اسلام کورٹ میں اس علاقے میں جہاں سے یہ کوئلہ نکلا ہے آبیسلی یہ پاور پلانٹ بھی ہے اور وہ پاکستان نیشنل گرن میں جاتا ہے اور جیسے میں نے کہا پیسہ پہلا میگا واتس جو ہے وہ فیصل آباد کے لیے پہنچا ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا معاشی انصاف کی کانسپ کی وجہ سے ہم نے اسی یونین کانسل کے جن کا کوئلہ ہے وہاں کے رہنے والوں کے لیے جو ایک سو یونٹ کے کم بشلی استعمال کرتے ہیں ان کا بل سو فیصد مفقرار دیتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے سکوپ ہے کہ اگر آپ معاشی انصاف میں یقین رکھتے ہو اگر حکومت پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے اگر ہم یہ مشکل ڈیسیجنز لینے کو تیار ہے اگر وہ جو کندے ہیں جو زیادہ وزر اٹھا سکتے ہیں وہ تیار ہے تو پھر آپ ان مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک آلٹرنیٹیو اپروچ ہے ایک آپ ہم سے اگری کرے یا نہیں اگری کرے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ ہم کیا کریں گے ہم حکومت میں آگے بعد میں پلان نہیں بنائیں گے ہمیں آج بھی ایکسپیرینس ہیں ہمارے آج بھی ہمارے پاس آج بھی ایک سٹریٹی ہے کہ ہم سوئے کے تحت جائیں گے اور جو میں بہت خوش ہوں کہ یہاں کے ایکانومس بھی اگری کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو انریالیسک اور فرنکلی میں سمجھتا ہوں انکنسیوڈ آئی ایم ایف ڈیل کیلئی ری لیگوشیئیشنز کی طرف تو جانا پڑے گا ہمارا پہلے ہی قدم ہوگا پابلک پائیوٹ پارٹرشپ میں نے بات کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جب صدر زرداری حکومت میں تھا تو ہم صرف ہینڈ آؤٹس پہ یقین نہیں رکھتے تھے یہ صدر زرداری کا سلوگن تھا کہ ٹریڈ نوٹ ایڈ اور اسی ٹریڈ نوٹ ایڈ کے منصوب سلوگن کے ساتھ وہ برونے ملک کے دورے پہ گئے تھے اور سو فیصد درست بات ہے کہ ہمیں ریجنل ٹریڈ پہ بات کرنا پڑے گا ریجنل ٹریڈ کے بغیر پاکستان کی معیشت نہیں چل سکتا آپ اپنے تین بورڈرز کو بند کر کے کسی معیشت کو نہیں چلا سکیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم افغانستان سے بھی ٹریڈ نہیں کریں گے نہیں ہم ایران میں بھی مشکلات ہیں ٹریڈنگ کرنے کے لئے اور ہم انڈیا سے بھی ٹریڈ نہیں کر سکتے ہیں اور پھر جب ہم چائنا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے تو پھر ہم آ کے بند کر کے فری ٹریڈ اگریمنٹ سائل کر کے اپنا ڈومیسٹک مارکت کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں پاکستان کی حکومت پاکستان کی ریاست اپنا عوام کے مفاد میں سوچے اور پاکستان کی عوام کے مفاد میں ہیں پاکستان کی عوام کے مفاد میں ہیں کہ ہم اپنے نیبرز کے ساتھ ٹریڈ کرنا شروع کرتے ہیں کوئی اور راستہ نے پاکستان کو اپنا معاشی حالات کو خود سنبھالنے میں اگر ہم نے اپنے سنبھالنا ہے تو ہم نے اس طرف جانا پڑے گا اور میں یقین میں ہمارا بلیف ہے ہمارا قسم کی ایمان ہے کہ پاکستان کی ملک بن سکتا ہے پاکستان اگر صحیح طریقے سے ہم اپنا ذراعہ میں انویسٹ کرتے ہیں تو ہم درقی کر سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پہلے بھی دکھایا تھا جب ہم حکومت میں آئے تھے تو ہم قدم امپورٹ کرتے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک سال کے اندر پاکستان کو ایک اندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک بنا دیا تھا اور ہم دس سال کے پیئے ایک اندم ایکسپورٹ کرتے تھے اب ہی یہ پندرہ مہینوں میں یہ پندرہ مہینوں میں تبدیلی سرکار نے ایک اندم ایمپورٹ کرانے والے ملک میں تبدیل کرانے والے ملک میں تبدیل کرانے والے ملک میں پاکستان کی جو فروٹس ہے ہمارے میں میں سمجھتا ہوں کہ باقی دنیا میں آپ کو اس کے سب کے پھل نہیں ملیں گے پاکستان کی عام تو دنیا بھر کی عام سے مقابلہ کر سکتے ہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ پاکستان بیپلز پارٹی حکومت کے آنے سے پہلے آپ ویسٹرن ممالک میں پاکستان کی عام خرید نہیں سکتے تھے آپ یورپ میں یوکے میں یو ایس میں نہیں خرید کر سکتے تھے آپ کو لڑنا پڑتا ہے آپ کا اپنا سپیس کے لیے لڑنا پڑتا ہے پاکستان بیپلز پارٹی کے حکومت میں جو جی ایس پی پلس کا ارینجمنٹ پاکستان کی معیشت کے لیے ارینج کیا تھا جس کے نتیجے میں یورپ میں یورپ میں پاکستان کے گودز کو سپیشل ایکسیس ملتا ہے وہ بہت فائدہ منت ہے اس کا ہمیں تحفظ کرنا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے حکومت نے بھی اور آج کی حکومت نے وہ سٹیپس اٹھائے ہیں جو اس سٹیٹس کو خطرہ میں دعا سکتے ہیں ہم نے جو انٹرنیشنل کنونشن سائن کیے ہیں ہمیں پہ ہمیں پہ لیپاپ ٹواروڈ کمیٹمنٹ اور اس معاشی صورتحال میں جب ہم بھی کانٹ افورد بھی کانٹ افورد لیوز اینی فٹول فرد پاکستانی ایکانومی ہم جی ایس پی پلس جیسے ملسی بر کو بھی خطرہ میں ڈال رہے ہیں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگا ہمیں آپ سب کی مدد کی ضرورت ہوگا کہ ہم ایک معاشی انصاف پہ مبنی معاشی پالسی پاکستان کے عوام کے سامنے لے کر آئے ایک معاشی انصاف کے بنیاد پہ جو معاشی پالسی ہوگا جو کہ ایک ترقی پسند پاکستان کے لیے ہوگا جس میں ہر پاکستانی کا اپنا معیشت میں سٹیک ہوگا ہر طبقہ کو یہ محسوس ہونا چاہئے کہ ہم اپنے بات ریاست پہ اور محیشت پہ پنچا سکتے ہیں آپ صرف ایک بڑے بزنس مین ہوکے یا بڑے انڈسٹریلس ہوکے اپنا بات حکومت کو صرف وہ اپنے بات حکومت کو کیوں پہنچاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جب تک ہم اپنے پاکستان کی عوام کو اس محیشت میں سٹیک ہولڈرز نہیں بنائیں گے تو نہ ہی ہم وہ صحیح فیصلے لیں گے نہ ہی ہم ان کے معاشر حقوق کا تحفظ کریں گے اور جب تک ہم اپنا ریسورسز کو اپنا محیشت کو ان کے لیے ان کے لیے نہیں چلائیں گے جو اس ملک کا مزدور ہے جو اس ملک کا کسان ہے جو اس ملک کا چھوٹا ٹراجر ہے جو اس ملک کا چھوٹا دکاندار ہے تو تب تک یہ محیشت نہیں چل سکتا جب تک یہ محیشت صرف اور صرف انٹرنیسٹرل کوپریشنز کے لیے ہے اور چاند بڑے بزنسز کے لیے پاکستان میں ہیں تب تک یہ محیشت نہیں چل سکتا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد سے آپ کی مدد سے سٹریجی کے ساتھ لوجیکل پریکٹیکل پروگریسیف سٹیپس کے ساتھ ہم پاکستان کی محیشت کو صحیح سمت بھی لیا سکتے ہیں ہم آج مانے کو تیار نہیں ہیں کہ آئی ایم ایف اور ورل بینک اور موڈی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی محیشت صحیح سمت بھی ہیں ہم جانتے ہیں کہ صرف اور صرف لہور کے عوام کراچی کے عوام کوٹا کے عوام اور پشاور کے عوام بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کی محیشت کا کیا حال ہے اب سب کا بہت بہت مہربانی انشاءاللہ ہم اس قسم کی کانپنسیشنز کو جاری رکھیں گے شہر شہر میں انشاءاللہ ہر کیپٹل میں پھر اس کے بیانڈ ہم ایکسپرٹس کو انگیج کر کے پاکستان کی محیشت پیس قسم کے گفتگو بھی رکھیں گے تاکہ ہم اپنے آپ کو امپاور کر سکیں اور اس حکومت کا مقابلہ کر سکیں آپ سب کا بہت مملہ شکریہ